بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے انفلمیشن انفلمیشن کو جنرلی ڈسکس کریں گی ہم آج کی ویڈیو میں پھر آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈیٹیلز سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم انفلمیشن کو سمجھ لیں گے کہ انفلمیشن کیا ہوتا ہے پھر انفلمیشن کی ڈیپرنٹ سٹیپس ہوتی ہے کہ انفلمیشن کیسے ہوتا ہے اس کے ٹائپس کیا ہے میڈیئٹرز آف انفلمیشن کیا ہے کارڈینل سائنز اس کے کیا ہے کازز آف انفلمیشن اڈوانٹجز آف انفلمیشن ون بائی ون ہم ان ٹاپکس کو تھوڑی بہت ڈسکس کریں گے آج پھر ڈیٹیلز سے ہم نیکسٹ ویڈیوز میں کر لیں گے تو سب سے پہلے انفلمیشن کو سمجھتے ہیں کہ انفلمیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے انفلمیشن is the reaction of living tissues to all forms of injury جب ہماری سیلز کی انجری ہو جائے ہماری سیلز انجرڈ ہو جائے انجری کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر اکسیجن کی کمی ہو جائے ایٹی پی ڈیپلیشن ہو جائے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی سو جب ہماری سیلز انجرڈ ہو جائے یا ہماری living tissues انجرڈ ہو جائے اس کی انجری ہو جائے سو اس انجری کو remove کرنی کیلئے ہماری tissues کے اندر جو reactions ہوتی ہے اس کو inflammation کہتے ہیں اس کو دوسری طرح سے سمجھتے ہیں it is the reaction of vascular and supporting elements of a tissue to injury vascular اور supporting elements یہ دونوں مل کر کام کریں گی اور انجری کو remove کر لیں گے vascular blood vessels سے elements آئیں گی اس area میں جہاں پہ انجری ہوگی blood سے کیونکہ blood کے اندر بھی different elements ہوتی ہے wbc ہوتی ہے platelet ہوتی ہے اس کے allow different proteins ہوتی ہے complement proteins یہ blood سے اس جگہ پہ آئے گی جہاں پہ انجری ہوگی اور اس کو remove کرنی کے لئے کام کریں گے کس کے ساتھ supporting elements کے ساتھ مل کر supporting elements اس area میں جہاں پہ انجری ہوگی اس area میں بھی کچھ elements ہوگی so supporting elements اور vascular elements ایک ساتھ مل کر کام کریں گے اور انجری کو remove کر لیں گے tissue damage ایسی tissue damage ہو جائے tissue کو نقصان پہنچ جائے جو سلز اور molecules کو سلز اور molecules کو host depends کی host depends کی سلز اور molecules host depends جو ہماری immune cells ہے ہمارے wbc ہے ٹھیک ہے اس کو circulation سے کینچ لیں گے tissue damage ہو جائے اگر کسی جگہ میں tissue damage ہو جائے تو وہ circulation سے different depends کی سلز اور molecules کو کینچ لیتے ہیں تاکہ offending agents کو eliminate کر لیں offending agents جس نے انجری کس کی ہو اس کو eliminate کرنے کے لئے different molecules اور سلز circulation سے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے so inflammation کو ہم generally اس طرح define کر سکتے ہیں کہ inflammation living tissues کی جب انجری ہو جائے تو انجری کو remove کرنے کے لئے یا اس کی کس کو remove کرنے کے لئے جو reactions ہوتی ہے ٹھیک ہے so ان reactions کو کیا کہتے ہیں inflammation اب inflammation کیسے ہوتا ہے اس کی کیا steps ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس میں پھر step by step اس میں کیا ہوتا ہے so سب سے پہلے جب offending agent آ جاتا ہے offending agent وہی agent یا وہی چیز جس نے inflammation کس کی ہو یا جس نے انجری کس کی ہو اس جگہ کی جس کے وجہ سے cells injured ہو گئے ہو so سب سے پہلے offending agent کو recognize کر لیتے ہیں ہمارے host کے cells اور molecules اس کو recognize کر لیتے ہیں for example جب اگر کوئی bacteria آ جائے کسی tissues کے اندر so tissues کے اندر tissues کے اندر micropages ہوتے ہیں mast cells ہوتے ہیں so وہ cells اس کو offending agent کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا agent آئے ہے جو جو cells کو نخصان پہنچائے گا so سب سے پہلے اس کو recognize کر لیتے ہیں ہماری host cells اور molecules اور یہ message بیچتے ہیں ہماری blood ہماری blood blood کے اندر ہماری tissues سے message بیچ تے ہیں کہ کوئی offending agent آئے ہے تو اس کو remove کرنا ہے ٹھیک ہے so جب اس کو پتا چلتا ہے ہماری tissues کے اندر جو ہمارے depends کی cells ہے یا different proteins ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی offending agent آئے ہے so کیا ہوتا ہے leukocytes and plasma proteins are recruited from circulation to the site where the offending agent is located so جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی offending agent آئے ہے so leukocytes اور plasma protein recruit ہو جاتے ہیں باہر آجاتے ہیں اس tissues میں جہاں پہ offending agent offending agent ہو ٹھیک ہے so leukocytes اور plasma protein آ جاتے ہیں اس tissues کے اندر the leukocytes and proteins work together جیسے inflammation کی definition میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ساری مل کر کام کرتے ہیں leukocytes اور proteins work together to destroy and eliminate the offending substance یہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ offending substance کو remove کر لے اور اس کو destroy کر لے جیسے کہ اگر bacteria tissues کے اندر اگر bacteria آ گیا ہو تو bacteria کو remove کرنے کے لئے یہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور bacteria کو degrad کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں last میں کیا ہوتا ہے the reaction is controlled and terminated reaction کو پھر stop بھی ہونا پڑتا ہے کیونکہ اگر reaction اسی طرح جاری رہے تو پھر یہ ہماری اپنی tissues کو بھی damage کر سکتا ہے اس کو بھی destroy کر سکتا ہے سو reaction کو control اور terminate ہونا پڑتا ہے اور last میں the damage tissue is repaired جب یہ offending agent کو ختم کر دیتے تھے کر دیتے ہیں اس کو destroy کر دیتے ہیں سو damage جن tissues کو نقصان پہنچ گیا ہو تو وہ کیا ہوگا وہ repair ہو جائے گا وہ پہلی کی طرح ہو جائے گا ٹیک ہو جائے گا next ہم inflammation کی types کی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ inflammation کی کیا types ہے پہلا type inflammation کا acute inflammation ہے acute inflammation کیا ہے یہ rapid response ہے rapid جلدی سے جب بیکٹری آئے جائے اور جلدی سے response ہو جائے to infection and tissue damage tissue infection بھی ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے آپ نے کہ infection بھی ہو سکتا ہے ہماری cells کو mean کی bacteria virus بھی attack کر سکتا ہے اور اس کے لوگ tissue کو ویسی بھی damage ہو سکتا ہے ویسی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے tissues کو so اگر tissue damage اور infection کے against جو immediate response ریسپانس ہوتا ہے تاکہ infection کو یا tissue damage کو پورن سے ڈیک کر لیا جائے یا infection کو ڈیسٹرائی کر لیا جائے سو اس کی against جو rapid response ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ جب کوئی infection آ جائے اور neutropils neutropils کا کام کیا ہے کہ یہ پورن blood سے باہر آ جاتی ہے اور اس کو engulf کر لیتی ہے bacteria کو ختم کر لیتی ہے اس کو ٹھیک ہے اسی جگہ پہ ختم کر لیتی ہے اس کو spread نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہے so initial rapid response جو ہوتا ہے اس کو ہم acute inflammation کہتے ہیں acute inflammation کی characteristics کیا ہے کہ اس کی duration short ہوگی دوران یا اس کا کم ہوگا mean par short time یہ ہوگا کیونکہ یہ جلدی سے جب bacteria virus یا کوئی اور damage ہو دے تو یہ جلدی سے response کر لے گا اور جلدی سے اس کو ریزالف کر لے گا تو اس کی duration کم ہوگی formation of inflammatory exudate inflammatory exudate کیا ہے کہ جب injury ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ tissues میں تو blood سے proteins اور WBC etc یا کچھ اور elements blood سے اس tissues کے اندر جاتے ہیں so اس کو ہم کیا کہتے exudate نکل جاتا ہے blood سے جو proteins اور جو WBC باہر tissues کے اندر آجاتے ہے تو اس کو کیا کہتے ہے کہ exudate tissues کے اندر exudate آجاتا ہے exudation of fluid ہوتا ہے so اس اس میں inflammatory exudate بنے گا ایک transudate ہوتا ہے ایک exudate exudate during inflammatory response ہوتا ہے جب inflammation ہو جائے تو ہماری blood vessels کی جو walls ہیں endothelial cells ہیں اس کی درمیان spaces بہت زیادہ بن جاتی ہے so بڑی molecules جو باہر آسکتے ہیں protein اور یہ آسکتے ہیں یہ سارے اس کو exudate کہتے اور اس کے علاوہ جب کوئی black ہو جائے کوئی blood vessel occlude ہو جائے تو اس کے وجہ سے جو pressure create ہوتا ہے pressure کی وجہ سے جو fluid باہر آجاتا ہے کیونکہ اس میں جو endothelial cells ہے اس کے درمی spaces زیادہ نہیں بنے گی پر شر کے وجہ سے وہ space بہت کم ہوگی اس fluid باہر آجاتا ہے اس کو exudate کہتے ہے کیونکہ اس میں proteins بھی ہوگی cells بھی ہوگی جو offending agent کو remove کرنے کے لئے باہر نکلیں گے اس میں کیا ہوگا inflammatory exudate بنے گا اور immigration of leucocides predominantly neutropil اس میں leucocides blood سے آجائے گی باہر اس جگہ پہ جہا پہ injury ریکاز ہوگی اس جگہ پہ leucocides باہر آجائے گی ٹھیک ہے اور neutropil acute inflammation میں کیا ہوگا اس کی کیا خاصیت ہے اس میں neutropil آئے گی کیونکہ neutropil کیا کرتا ہے جیسے میں نے بتا دیا پہلے neutropil پورا اس بیکٹیریا یا وائرس کو انگلف کر لیتا ہے اور ختم کر انفلمیشن کیا ہے جب acute inflammation جیسے کہ بیکٹیریا آجائی اور acute inflammation میں acute inflammation کی جو ریسپانس ہے وہ فیل ہو جائے وہ اس کو remove نہ کر سکے تو پھر reaction آگے جاتا ہے reaction آگے پروسیڈ ہوتا ہے chronic inflammation بن جاتا ہے اگر initial stimulus fails to clear the offending agent offending agent کو remove کرنے کیلئے initial stimulus fail ہو جاتا ہے so reaction progress to protected type of inflammation ایک دوسری طرح inflammation کو reaction progress کر لیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے chronic inflammation کیونکہ اگر acute inflammation میں neutropils کسی بیکٹیریا وائرس کو انگلف نہ کرے اس کو ختم نہ کرے تو پھر کیا ہوگا اس کیلئے پھر ایک اس کیلئے chronic inflammation پھر ہوگا پھر chronic inflammation میں کیا ہوگا پھر اس کے against antibodies بنی گیا اور پھر اس کو اس کو destroy کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس میں time لگتا ہے chronic inflammation میں یہ پار long time ہوتا ہے acute inflammation ایک immediate response ہے یہ پورن ہوتا ہے اور chronic inflammation جب acute inflammation جو ہے وہ کسی چیز کو ختم کرنے میں یا کسی offending agent کو destroy کرنے میں وہ fail ہو جائے تو پھر جو offending agent ہے اس کو وہ پھر آگے جاتا ہے پھر spread ہوتا ہے پھر جو inflammation ہوتا ہے اس کے against پھر جو reaction ہوتا ہے اس کو chronic inflammation کہتے ہے chronic inflammation اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ acute inflammation بلکل ہو ہی نہ direct chronic inflammation بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ acute inflammation سے کوئی offending agent نکل جائے وہ fail ہو جائے اس کو remove کرنے پھر chronic inflammation بن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے acute inflammation والی reactions پھر نہیں ہوں گی پھر کچھ اور reactions اس کے against پھر جو ہم آگے پڑھیں گی بھی کیا reactions ہوگی chronic inflammation میں سو اس characteristics کیا ہے یہ زیادہ ٹائم ہوگا اس کا اور اس میں neutropils predominant ہوں گی mean neutropils microbes کو انگلف کریں گے اور کوئی اور offending agent کو اس میں monocyte micropages and lymphocytes زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے lymphocytes کی اس میں concentration زیادہ ہوگی next ہم mediators of inflammation کرتے ہیں ٹھیک mediators of inflammation کیا ہے کہ mediators basically وہ ہے جو inflammation کو start کر لیتے ہے inflammation یہ start بھی کرتے ہے اس کے ہوئی سے inflammation initiate بھی ہوتا ہے اور پھر یہ regulate بھی کرتے ہے means پھر inflammation کو چلنا بھی پڑتا ہے اس کو regulate بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو stop بھی کرنا پڑتا ہے یہ سارا کام mediators کرتے ہیں جب ہماری for example microbes enter ہو جائے ہمارے tissues میں کوئی bacteria جو ہم نے steps inflammation میں ہم نے discuss بھی کر لیا کہ پہلے recognize کر لیتے ہیں پہلے کیا کر لیتے ہے recognize کر لیتے ہے جب کوئی bacteria virus آجائے تو ہماری resident cells ہے وہ recognize کر لیتے کہ کوئی offending agent آئے جس نے سل کو نقصان پہنچانا ہے ٹھیک ہے جس کا مقصد سل کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ سارے کام کون کرتا ہے یہ کون recognize کرتا ہے یہ سارا کام mediators کا ہوتا ہے ٹھیک ہے including macrophages dendritic cells mast cells and other cell types so یہ cells وہاں پر ہوتے ہیں different bodies tissues کے اندر macrophages ہوتے dendritic cells mast cells ہوتے ہیں یہ سارے اس کو پہچان لیتے ہیں ٹھیک ہے so یہ بھی mediators of inflammation میں آتی ہے لیکن یہ cells اس طرح نہیں پہچان تے یہ cytokines release کرتے یہ different mediators release کرتے ہیں different mediators کی طرح یہ پہچان لیتے cells کو mediators of inflammation کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کیا ہوگا inflammation initiate بھی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ mediators پہلے اس کو recognize کر لیں گے اور اندر blood vessels کو بتائیں گے کوئی offending agent آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ initiate کریں گے inflammation کو these cells secret molecules یہ جو macropages dendritic cells یہ کچھ molecules کو secret کرتے ہے اس کو ہم cytokines کہتے ہیں یا دوسری mediators that induce inflammatory response ٹھیک ہے جو کہ inflammatory response کو induce کر لیتے ہیں یہ mediators inflammatory mediators are also produced from plasma inflammatory mediators ان cells سے بھی produce ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی discuss کے لئے micropages dendritic cells اور mast cells یہ inflammatory mediators produce کر لیتے ہیں اور اس کے لئے plasma سے بھی کچھ mediators produce ہوتے ہیں جو microbes کے ساتھ react کرتے ہیں to the product of necrotic cells جہا پہ necrosis ہوتی ہے cells کی death ہو جاتی ہے cells die ڈائی ہو جاتی ہے سو ان cells کو بھی remove ہو نا پڑتا ہے remove کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے بھی inflammatory response ہوتا ہے ان cells کو remove کرنا ہوتا ہے engulf کرنا ہوتا ہے make ropages and neutrophils اس کو engulf کر لیتے ہیں ختم کر لیتے ہیں so inflammatory mediators plasma سے بھی produce ہوتے ہیں some of these mediators promote a flux of plasma کچھ mediators کیا کرتے ہے plasma کی aflex mean plasma کو blood سے tissues کے اندر لے آتا ہے and the recruitment of circulating leukocides اور دوسرا کام کیا کرتے ہے mediators اور کام کیا کرتا ہے جو blood کے اندر leukocides ہوتے WBC ہوتے ہیں اس کو tissue کے اندر recruit کر دیتے ہے tissue کے اندر لے آتے ہے ٹھیک mediators آجاتے تو اس کو پھر activate بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ mediators جو leukocides آئیں گے وہ اس طرح کام پھر نہیں کریں گے اس کو activate کرنا پڑے گا تو mediators ان leukocides کو activate بھی کرتے ہیں یہ ایسی components ہے جو inflammation کو initiate کر دیتے ہے شروع کر دیتے ہے ٹھیک ہے جب کوئی offending agent آجاتا ہے تو یہ recognize کر لیتے ہے میکرو pages اور mast cells اور یہ recognize کر لیتے ہے لیکن through mediators یہ mediators release کر دیتے ہے cytokines release کر دیتے ہے اور پھر یہ blood کو بتاتے ہے کہ کوئی offending agent آئے ہے تو اس کو remove کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ لوکوسائٹ کو recruit بھی کر دیتے ہے اس جگہ پھر لوکوسائٹ کو kinch بھی kinch لاتے ہے اور اس کو activate بھی کر دیتے ہے پھر اس کو regulate بھی کرتے ہے اور پھر اس کو terminate بھی کر دیتے ہے اس کو stop بھی کر دیتے ہے تاکہ ہمارے اپنی cells کو نقصان نہ پہنچائے نیکسٹ انفلمیشن جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ انفلمیشن کو terminate ہونا پڑتا ہے انفلمیشن اگر پھر اسی طرح چلتا رہے تو ہمارے اپنی cells کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے انفلمیشن میں کیا ہے انفلمیشن is terminated when offending agent is eliminated جب offending agent eliminate ہو جاتا ہے ڈیگریڈ ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے تو انفلمیشن سٹاپ ہو جاتا ہے اور یہ کام بھی میڈییٹرز کرتا ہے direction resolve ہو جاتا ہے میرے ریکشن ختم ہو جاتا ہے because میڈییٹرز are broken down میڈییٹرز اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں مطلب جن میڈییٹرز نے انفلمیشن ورک کرے تو اپنی سیلز جہاں پہ ریزیڈن سیلز ہیں ہماری باڈی کی سیلز کو پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں ان ڈیسیپیٹ تو وہ میڈییٹرز ٹاپ ہو جاتی ہے ان لیوکوسائٹ سے شارٹ لائپ سپین ان ٹیشوز اور جو بلڈ سے لیوکوسائٹ آگئی ہے انٹی انفلیمیٹری میکنیزم سٹارٹ ہو جاتے ہیں انٹی انفلیمیٹری میکنیزم انفلیمیشن کو ختم کرنے کیلئے کچھ میکنیزم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کون کرتا ہے یہ بھی میڈییٹرز کا کام ہے میڈییٹرز یہ ہم ڈیٹیلز میں بھی ڈیسکس کریں گی میڈییٹرز ڈیپرنٹ میڈییٹرز جو انفلیمیشن کو انیشیٹ کر دیتا ہے اور اس کو ریولیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ انفلیمیشن کی کچھ کارڈینل سائنس ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پہ انٹیشیوز میں انفلیمیشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے کارڈینل سائنس اس کے کیا ہے کہ پین ہوگا اس skysیak انفلیمیشن ہوگی وہاں پہ ظاہری بات ہے ہیٹ پروڈیوز ہوگی ٹھیک ہے ریڈنیس ہوگی وہاں پہ یہ ہم بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ ریڈنیس کیوں ہوتی ہے لیکن وہاں پہ بلڈ جمع ہو جائے گی بلڈ سلو ہو جائے گی کیونکہ وہاں پر بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جاتی ہے تو بلڈ سلو ہو جاتی ہے اور بلڈ رول ایکسپارمیشن ہو جاتی ہے جو ریڈ بلڈ سل ہے وہ چھپک جاتی ہے ایک دوسری کے ساتھ سو ہمیں ریڈنیس نظر آ جاتی ہے وہاں پر سویلنگ ہوگی وہ جگہ سویل ہوگی کیونکہ پلوڈ بلڈ سے باہر پلوڈ باہر آ جاتی ہے تو وہ جگہ کیا ہوگی سویل ہو جائے گی اور کچھ کنڈیشن میں پھر کیا کریں گی وہ جگہ کام کرنا چوڑ دیں گے لاسہ پنکشن ہو جائے گی انفلمیشن کی ڈپرنٹ کازیز ہے کہ انفلمیشن کیوں ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے مین بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے ٹیشو نکراسیز جہاں پہ سلز جو ہے وہ سلز کی ڈیتھ ہو جائے گی نکراسیز ہو جائے گی تو وہاں پہ بھی انفلمیشن ہوگی پارن بارڈیز ہوگی اور ایمیون رییکشنز ایمیون رییکشنز آٹو ایمیونٹی یا ہائپر سنسیٹیویٹی جو رییکشنز ہے اس کی وجہ سے بھی انفلمیشن ہوتا ہے سو آج کا ہمارا لیکچر یہ اگر اس میں سے آپ کو کچھ سمجھا گیا ہو تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کچھ پیدا پہنچ سکے تینکیو